الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ مَالْمُرْسَلِ وَالَا حَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامنين وسولان صدق اللہ علیہ وسلم سوری صحبت صحبت رحشدہ محمد مدسر انساری وَا برادران قوت نکا استقبالیہ خطاب پیر سید محمد عطر حسین شاہ صحیح اور نقابت مطرم جناب علامہ عالی زیب قلڑوی صحیح اور علامہ عامر علی زیب قلڑوی صحیح اور علامہ عامر علی زیب قلڑوی صحیح برائے رسولِ براکات محمد غزیف حمد صح اللہ نے اس ساتھیوں بیٹا عطا فرمایا تو اس نے آقا کریم بھی ذکر اللہ دا شکریہ آگا کر رواز دے اپنے گھر رجل کی اللہ تعالیٰ اس نے اسدہ عجر عطا فرمایا بہت سارے پیارے دوستہ باب تشریف فرماد ہیں عزیزم قلب و باز بھی آئیسا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب حباب اور اُنہ دے دوستان و باب جزائے خیر نر نماز اور حضور دے دین و اللہ تعالیٰ ترقیان آتا فرماد ہیں عزیزوں اور دوستوں بڑے غورناڑ چند گزارے شاہد آتا اور اُنہ نم یاد شاہد اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے نہیں قرآن پاک بھی ربنا وبعصفیہم رسولا سبحان اللہ حضرتِ ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو دعا مانگی کہ اے میرے رب اِنہ مجھ اپنا رسول بھیجے اللہ نے دعا منظم فرمائی اور فرمایا ہُوَالَّذِي بَعَصَفِ اُمِّهِينَ رَسُولَا ہُوَاللَّهِ جِسْنِ اَنْ پَرْ لوگوں میں اپنے رسول کو بیجا حضور فرمادے نے اَنَ دَعْوَتُ اِبْرَاهِيمِ مَنْ اِبْرَاهِيمِ دِي عَلَيْهِ السَّلَامُ دِي دُعَا اس دا مطلب یہ ہویا مُفْتِ عَلَيْهِ مِنْ اِبْرَاهِيمِ سَحْبَ رَحْمَتُ اللَّهِ مِرَادُ الْمَنَاجِدِ اندر اشارت فرمادے نے کہ اے کہنا کہ اے بچہ فلانے بزرگ دی دعا نر پیدا ہوا ہے اے رسول اللہ دی اس عدیث تو صحبت کرنے کے حضور فرمایا ہے اَنَ دَعْوَتُ اِبْرَاهِيمِ مَنْ اِبْرَاهِيمِ الْإِسْلَامِ دِي دُعَا نر پیدا ہوا لہٰذا کسے بچے نے بارے اے کہنا کہ اے اللہ نے سانو فلان بزرگ دی دعا نر تا فرمایا جائے جائے ٹھیک ہے بہت صاحب تو اللہ فرما دی وَاللَّذِي بَعَاسَ فِي الْمِيِّينَ الرَّسُولَ کہ میں انپڑا مجھا اپنے رسولوں بھیجیا میرے رب ماں کیوں بھیجیا رسول بھی آمد اور بے سدہ کی مقصد ہے تو اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا میں قربان جواں اپنے ربطیاں کرم نوازیاں اور عُسطیاں محربانیت میں فرمایا یَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَبْنِهِ ایک لیس واسطے میں نبی نے بھیجیا ہے کہ قرآن دی آیات پڑھیں پڑھیں اینی مقول پڑھیں عَلَيْهِمْ اِنْ اُتْتِيَاتِهِ اَلَيْهِمْ اِنْ اُتْتِيَاتِهِ ان پر پڑھیں ان دوچ راز ہے کہ ان پر آیتیں پڑھیں وَيُزَبْنِهِمْ اِنْ اُتْتِيَاتِهِ جِنُو جَنْ بِعَاوَيْنَا اندھے اُتْتِي آیتاں پڑھیں دیگن جینے نکڑ جائے اللہ فرمایا محبوب پیارے یَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَبْنِهِمْ سونے آئے اندروں صاف نہیں تُو قرآن پڑھ سیں تیرے قرآن دی برکت ناڑے اندروں ستھرے ہو جائے اللہ فرمایا محبوب پیارے اِنْ اُتْتِيَاتِهِ وَيُزَبْنِهِمْ اب اس بادنوں یاد رکھنا نمبر ایک ایک تیس واسطے نبی بھیجیا اِنَّا اُتْتِيَاتَا پَانَا اندروں ستھرے آقا دوسرا فرمایا یَوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقُمْ کتاب پڑھا حکمت سکھا دو چیزا ہوگی ہیں ایک اندروں صاف کریں دوسرا قرآن پڑھائیں تیسرا لِيُخْرِيَكُمِنَا ظُلُمَاتِي لَقْنِمُ این اتِيَا نِعَرْيَا مِجَنَا اُتھو کارڈ کے ان نموروالے لیا سونا تے نوئنا کممہ باست ان نامیچ میں جوعی دیا ہے این اپارنے ان پڑا این دروں صفرے میں انان صفرے آقا این اعنیلیا میں جنے ان روشنی میں جوعی ان سوالیں جنہاں بھی حضور آئے ایترائے کام کرن بڑھان آستے اندروں پاک کرن آستے انہی رہے ہیں چکنڈ آستے وہ بندے کے لئے وہ کون نے جنہاں ایک کام کرن واسطے اللہ نے نبی پاک نو بھیجیا ہے اینا بھی چو ایترائے چیزیں کھاڑیا سوئے اور یہ بہت ساری اچھیتاں پر قرآن میں چیترائے آگئی ہیں پھر ایترائے دا ذکر کیا اس تو مراد آل میں اگر آل مراد لبیئے ان آیتیں انہاں دا ذکرے انہاں اندروں پاک کرن کیا آل اگے اندروں پاک نہیں بولو پاک نہیں کیا آل اگے انہی رہاں بیچے وہ پہلے ہی نور میں وہ آپ نور میں آل تے خود نور لہذا انہاں 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 چکاڑ کے نور اور لیون کی بھی ذمہ داری ڈیوٹی دے نہیں ہو سکتا آل اگے پڑی تو بھائی پھر پچھے پچھے کاؤ جنہاں انہاں وزور پاک میں کرنا پڑھانا میں آ تے انہاں انہاں چکاڑ کے نور اور لیونہ میں آ وہ پھر بندے کاؤنا ہے تھوڑا جا تسی سمجھنے دی کوشش کرنی میں تو انہاں سمجھانے دی کوشش کرنی اللہ فرما دے سو نے اپنی آل نے فکر نہ کری اورنہ میں پاک کرنے کروں آل ہوتے اللہ پاک کیتا ہے آل ہوتے اللہ پاک کرنے کریں تو پھر وہ بندے کہوں نے جنہاں حضور پاک کیتا ہے اوہ نے جنہاں حضور آئے نے تو جنہاں حضور آئے نے اوہ یا مکہ دے بندے آئے تھے یا مدینہ دے بندے آئے تھے یا باقی لوگ آئے تھے سیڈانے بیسے تھے حضور پوری دنیا میں چاہے لیکن عملی طورتیں ظاہری صورت اچھتے مکہ میں جنہاں تو سواد سمجھن گئے ابو جہل مطفاق حضور کیتا کوئی ابو جہل مطفاق حضور کیتا کوئی ابو مکر کو تسی مندے نو مڑ نبی پاک کیتا کیتا نو ہے نہیں سمجھے ابو جہل ہوتے سارا اللہ بیا کیا ابو جہل پاک ابو لاب نی پاک مکہ خرمی ہوتے پاک ہوئے نہیں ساپان کسی پاک مندے نو مڑ اے تھے دھوٹو وہ مندے کھڑے ہیں جنہاں پاک کرنا آسکہ اللہ نبی نگلے ہیں مڑ سمجھے آل مو اللہ آپ پاک کرشڑے لیو دہبان کبھل رجسہ حلال بیتی ویتاہ رقم تدھیرہ آل مو اللہ پاک کرشڑے ابو جہل تے ابو لاب پاک ہوئے کوئی نہیں کافر پاک ہوئے کوئی نہیں منافق پاک ہوئے کوئی نہیں تساپان کسی نو بندے مڑے پاک اسی ہوئے ہیں پندرمی صدی آنے کیا تمہیں تمہیں جو ہے او بندے کو تو چارت مڑتوان ڈھوڑنے کی پونن جنہاں حضور پاک کیتا ہے او بندے کوئی ڈھوڑو جنہاں رسول اللہ پاک کیتا ہے اور حضور نشانے میں کہ میرے نبی پاک نے پہلا قدم زمین تردھیا ہے تو اللہ پوری زمین پاک کرشڑا ہے بھائی صاحب جی دیکھیں جی دیکھیں ایک قدم نے ساری دردی پاک کیتی اس نبی نے کوئی بندے بھی پاک کیتے نہیں یا نہیں کیتے سر سمجھ بھی دیا گا لے اخبار جی دینا اخبار جیسے بندے اخبار تو دین لینا ہے یا نیٹ تو دین لینا ہے اُدھا شتاہ بھی محافظ اللہ تو اُدھا محافظ نہیں نا اخبار تو مراد نہیں اخبار تو مراد نہیں تاریخ تاریخ لیاں کتاباں اپنے دور دے اخبار نہیں بھائی آپ نے سمجھ آئیے کھنے جی دا نون لینگ دا صافی ہے نا نون لینگ کیا بھی اُصافت ہونا دیکھر گئے جی دا پیٹھیا ہی دیکھیں اُصافت ہونا دیکھر گئے اس سے طرح حضور تے بھی سالتوزاد جتنیاں خبران ہیں اوہ جی میں جی میں دا مخبرہ جی میں جی میں دا صافی آنگا جی میں جی میں دا زینہ وہ سمجھ جو جی لکھتی رہی یہ اخبارہ نے مثل تاریخ من خلدون اخبار کی کتاب میں بڑی ذمہ داری کا کہہ رہاں کہ یہ اخبار نہیں جی میں ان ساڑے دور اگر تاریخ بعد اچھ بیکھتے گی ساڑے دور کی اخبار کی نہیں خبریں نیوز جنگ نوائے وقت اس ساڑے دور کی اخبار کی نہیں پرانے دور کی اخبار کی نہیں تاریخ من خلدون تاریخ من قسیر حلبی دایاور نے آیا تاریخ یاقوبی تاریخ تبری یہ ساریاں تاریخ ہیں اپنے دور دے اخبار خبرہ نے جو لوگاں سنیا اور لوگاں انہوں نے مدون کی تا لوگاں نے انہوں نے تحقیق تفسیش کر کے کتابہ لکھئے ہیں یہ بندیاں نہیں لکھئے ہیں بندے معصوم نہیں ہوں اتھنٹک چیز دین ہے ایک او جڑا قرآن ہے دو جا او جڑا میرے نبید موچ جو نکلے ہیں بایاں دین تھی بنیاد نہیں نہ دو چیزاتیں راکھیں اگلیاں تھی اخباراں ہیں تو اخباراں تھی تمجھو ہے اخبار اپنے دور دی صحیح بھی ہو سکت نہیں ہے غلط نہیں ہو سکت نہیں اخبار تھی باپو ایڈا بکا بروسا نین کریدا ایک مثال سیانے آبیاد ساڑی آنج اڑی تفید میں بیٹھے ہیں پاکستان میں مشہور بندیاں بیشتی ہوں مشہور عورت تھی انہوں نے بڑا نامیں بڑا یودہ نائک بڑا بڑا خاندانیں سیاسی اطوال نائک وہ عورت ہزارہ کیمریاں دے سامنے لکھاں اکھاں دے سامنے مرڈر ہو کوئی اندہ ہے اندہیں گھاراڑیں مار گئتے ہیں کوئی اندہیں جی انہوں جی ساڑھی اسٹیبلیشمنٹ پہ اس مار گئتے ہیں کوئی اندہیں گھنی جا دا کام ہے کوئی اندہیں گھنی تالبان دا کام ہے کوئی اندہیں گھنشرف صاحب دا کام ہے بندیاں پتہ ہی نہیں پہ لگتا اتنے کیمریاں تھے اتنے روشنیاں تھے اتنے میڈیا ہاؤسیں تھے ہو گیا یہ کنفرم نہیں پہ لگتا سانب بندیاں جڑے جا سی ہے باب ماریا کہ کہ تو چودہ سو سال پیڑا پورا پندیاں کاغذ بھی نعلم دا انہوں نے اللہ تیٹھا اتبار کر کے صاحبانہ لڑیا کیوں کھلوتا میری گل دیں میرے بچوں سبج آئیے کہ نہیں اقل دیں یہ گل دیں سانبیتا پاکنی بھی ہوگا تو سی دوری چھتے اسی اکول دیں ہزار نہیں بیٹی جاتے پاکستان وہ آن دیں اسی پندرانہ دار جس ہی آنے کی چودہ ساتھ ہے مطلب وہ آن دیں ساٹھا سیر پندران پورا چھتا ہے جس ہی آنے ساٹھا آگرے تھا آجے کوئی نہیں چھٹیا تو آٹھا پندرانہ دیں سوڑ گیا ساٹھی جانتا جہاں نہیں بچھڑ گیا پاکستان دیں پہلا یوم آزادی پندرانہ میں منائے انہی سوڑ ستاری تھی اندر جڑا پیڑی پری بنوایا گیا نا یوم آزادی اپدران منائے اگلے سال انہیں یاد آئے گا نہیں ساٹھا چودہ مڈا جیڑی قوم ایک سال بعدیں بھول گئے کیسی آزاد کا دو ہے میں نے سمجھ نہیں ہو دی انہا بندیاں ہی کمیں پکا لے بادرت عمر ہی کلم نہیں دی گلدی سمجھے یہ نہیں وہ نئے کی میں پکا لے بادرت عمر ہی آگل آئی ہے کہ کی تو سی یہ بھی اتھینٹک خبر نہیں پھر رہے میرے بھائیوں میرے عزید عمران خان جے لکھے کیجے بھی لوگ ٹھول گئے اچھا میرا جیتھو تہیر تجربہ ہے کوس بھی جائے سے بہکبان جانا ہم دا تو ٹھول گیا نہیں نہیں بچے بچے انہیں کو پتھانے چوئے اجے تڑ ہے میں مار کر تو پر میں گلتو نہیں جا میں انہیں دسو تو اڈا علی دے بارے کی خیال کہ کوئی علی دے ہویا دین بدل چھڑتا تھا علی پاک مسجد دیتا چپ کی تھی نہ علی کڑاکے کٹ دینا ہے کوئی دین بدلتا تھا وہ جمعی نہیں میں تو انہیں ہوت ساتھی بھی سال کر کے دیں ساتھی مسئل دا مولوی ہو رہے بانگ بکھی کر یا جی کرنے دیں اسی تو مندے بھی کمزور جائیں اچھا مولوی ساتھ اکلمہ نکہ کریں اسی کرنے دیں ایک دیتے اسی چپ کر جا مانگے بچلو اے کرف بول گیا اسی باہم تو یہ دوچھے دیکھیں تو اس پر جڑے عیدتے جاندے نو نمی بھوکا کہ خلو رہنے بانگ نکی کیوں کی اسی باہمیں نہیں ہونا کیوں مکی کیوں کی گل دیکھا مکی بہت ساتھ باہمیں مسئلتے نہیں ہونا نکی نہیں کر سکتا اے ساتھی آلد جڑے مسئلتے کتھی نہیں گئے تو جڑا پیدا بھی رامدگارو ہے تو شہید بھی رامدگارے چھوڑا ہے بٹا اس آلی دبارے یکیتہ وڑندہ پو مانگ ساپا نکی کراشہدی ہے ایت کلمہ نکہ کراشہدی آنے جہلی چکپر کے سنڈا رہے اب بھی چھوڑی دا نیدنا پاہچی پاہچی آنے اے دکاں مانگیں آنے جہل بولویں آپ کو آپ ہوتاں مانگیں تو تیرے گاہ تیرے ہلتھ ایرے میرے میرے آنے تو اپنے ہم ساتھ ایرے دڑند دیتے سی تیرے ہلنے ہی لڑند دیتے لڑا آکے رکھا اور حالت ایک ایک مولوی صدیہ جانتا ہے مولوی جی تقریر کرنا ہو مولوی تقریر کرنا ہو دو جی پندے پیسے اکٹھے کرو پیسے اکٹھے کیتے کو چندہ چندہ بڑھایا مولوی ہیں نہیں ہے تو ان پتہ ہے فیسا بڑی سپاری وہ دیکھ کے مولوی لیونے تو او جی تقریر کرتا ہے بھائی ہاتھ چھاڑ کے نماز پڑھا وہ تقریر ہاتھ چھاڑ کے پڑھا مولوی ہوتا ہے تو اندر نہیں بان کے پڑھنے پڑھا مولوی ہوتا ہے تو اندر نہیں بان کے پڑھنے پڑھا لطیفہ ہے بھائی ہاتھ بان کے تے چھاڑ کے نماز پڑھن دی تقریر ان پہ سنائے ہیں جنہاں پڑھیں خریر نہیں سمجھے بھائی جنہاں عید پڑھنے پڑھنے پڑھیں ان کی لگے بات کی تے پڑھنے اے وے دکان داری پھر کیا باری تیرے دین ویش آل رسول محبت کرن تے کوئی پبندی تیرے دین ویش اصحاب حضور دادب کرن تے کوئی پبندی لیکن کی کر گی یہ جو دکان نہیں بندی جہے تو ان لڑائی جہاں آئی پھر بندے آپ نے یہ دکان بڑھیں اور آپ نے اپنی بکان داری چمکین آسکا میں اس کل دی بھی اجازت دینا بس یہ جان دے رہا ہوں ہم ساڑے چنگے نے ساڑے سوزا چنگے ساڑے امرو چنگے نے ساڑے کنو چنگے نے ساڑے مسمی چنگے نے ساڑے انگور چنگے نے دو جہاں دن کھٹا نا جہاں دے رہا ہوں میرا چنگا ہے میرا چنگا ہے میرا چنگا ہے میرا چنگا ہے نو پرابلم لیکن پرابلم کی وہ اندھے ساڑا تے چنگا ہے یہ اوہ ریڈی اڑا ہے ساڑا دال آیا اوہ سرے اوہ ریڈی اڑا بھی پٹتا ہے وہ موڑ دے میرے کھٹتے ہیں تو بھی ٹھے تیرے بھی پٹتے ہیں روڑا پی آگے نا پی آگے تو بھائی صاحب پرابلم مول بھی دیئے اوہ اپنے مٹھا نہیں آگا اوہ ساری تقریریس گلتے کرتا ہے اوہ اندھے کھٹے نے سمجھا گی کہ نا یہ کبھی بیٹھی ہو کوئی ہو سکتا ہے اور کیسے مکت میں فکردہ بندہ بھی ہوئے یا توڑدہ ہوئے تے جی وہ آگے نا اندھے کھٹے اندھو نا خیروب بھائی جی اپنے آگا ہوکا دیو سانو دوریاں نا لکھی لگے بہت اکھٹا ہے اور تُس ہی آپ نے نا ہوکا دیو جی سارا سی لینہ آیاں سوڑا ہو دیو مول بھی دا رنگ اوڑ جانے اسے کھائے میرے نا لکھی کر دے پہ وہ نو دی کوئی نہیں آبنے آپ یقین کرو انا تقریریس گلتے مخالفہ دے جبکا ہی ہے تے جی آپنیاں کرنے کے نا دی سندہ ہوئی میری بھی بتاڑی تیر تاڑی سال عمر ہوگئی ہے میں روز ہی ہوئی کھجوران سیدہ دیا نا میں دیتیاں باق کھا وہ جی تائی انہا پدران سو سال ہوگئے وہ کھجوران را مقدمہ مگڑی نہیں تھے ایرنی چیرنو تے دیوان نہیں دا بھی کیا بھروان دینا چلن دے ہو سکتے بھائیو اے ساریاں گلہ تو بس جاؤ وَا تَسِبُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّفَرْوَوْا حضور دیال لڑی شیفریا کر آلِ نبی نلیش اصحابِ رسول اللہ اصحابِ حضور کو حستیاں نہیں میں ایک مثال دیتا ہوں بھلے ہوں پڑھ میں کھجوران روڑا نہیں مقدمہ کی کر گئے اے سارے جنہیں مرید مہتے نہیں تھے یا دو جنہیں مرید نہیں ملی تھے اے سارے کو جاندے نہیں وہ تھے پینٹے یہ ننپتہ ہے اوچھ بڑا شانہ جا سارے ہی سارے لیوشتا ہی لافلائی خرچیلا ترزے سارے خرچیلا جا درزے کوئی پتہ نہیں کی دعا ہوں دا پیاد کی دے جاندہ پیاد لائی یونیا لگ دا جاندہ لب دا پیاد مکدئی لنگر بے پاکریا کھانا میں چلدہ پیاد موچہ لگ دا دو برکیاں صرف چلا دینا انہیں جو گئی اس وقت نہیں کبھی دو جے پہ کھاندے ہوں درہ پہ بھی کھاندے ہوں درہ پہ بروٹوکورنہ دے شردن دو جنہیں دو جنہیں بڑا باگے دے شردن کھاندے ہوں دے کھاندے ہوں دے کھاندے کوئی اککو کوٹھے چھوکارڈ کے پیادے میں دے پیسہ اگر موچھوں کو کچھے نئے باڑے پوچھ لینڈ میں اینا خرچا ہوں دی پانچ سات میٹر لگے بل دے نئے ایسے دو لے گلہ تو میں صدہ جا جواب دے بجی مینٹ مرید دے سنی دے اور کوئی میرا بیزنس کار ہوگا نہ میں زمیدار نہ میں بیزنس میں مرید دے مولا علیہ وسرکار جدو مدینہ اجرت کر کے ایرونہ دے پیر دی اٹی ٹوٹی اور سخسخم دن پیرہ میں دینے چھوکون رسل سرکار مولا علیہ وسرکار جدو اپنی شادی فرمائی ہے زیرا بیچ کے لیتے ہیں مال کوئی لوگ کوئی لوگ کوئی پھر اوہ وقت آیا ہے نہ مولا علی کاروبار کیتا ہے بھی نسلی بھائی نہیں کیتا کاروبار نہیں کیتا جہاد کر دے ساتھ پھر اوہ وقت آیا ہے کہ جے کسے روٹی منگیے نہ یا سرکار روٹی دے روٹی آپ نے فرمایا کمبر روٹی دے ری تو سرز کی تیجی کسی اٹھتے رکھی میں نے بھی یاد کوئی نہیں سو اٹھتے کہ کیڑے تے رکھی کہ آپ فرمان دین تو اٹھتے ہندے ہاتھ پڑا آپ پہ ڈھوٹ دارا سکتے تو میرا سوال ہے بھجے شادی دے وقت زیرا بیچ کے شادی کی تھی مدینیوں آئے نے اتنار مالوں اسماب تلے کے مکیوں کونی مدینی آئے اے پھر مولا علیٰ نے انا مال کی دوں آیا تجارت بھی کوئی نہ کر دے دکانا بھی کوئی نہ نیتکار امار بھی کوئی نہ یہ مرکی دعا ہے خوکا تو مار کے سونا کوئی نہیں کر دے جواب جی میں آج کل دے مرید سن دے اے میں کچھ دور دے میرے نبی دے مرید نبی دی اولاد دے خیرات نہ دے دے سب کا حرام سی حضور دے حدیع دے 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 نظرانے اتریش کر دے اور آپ یقین کرو کتاب ماں پڑی دیا تحران ہو جائی دے کہ نبی صاحبہ کی دے بھٹیاں دل آرے انہیں انہیں کروڑا رفی ہے نظرانہ دے دے میں جنا نفذ مولیا نا کروڑا رفی ہے یہ مبالغہ نہیں کیتا اے بھی انہیں اخباریں چاہے ہیں جب میں پڑھ دے کہ صاحبہ تروڑیاں نظرانہ دے دے اے پیسے دا اے پیسے دے 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 نظرانہ دے اے اسلرانہ دے 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 کہ بہت جانے مہدین جمعہ دے 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 دا محل اللہ علیہ دے 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 دو ملتا نے کہا کہ لنگر کھان ٹورے ران دیو روز اتھے دار بین دیو جاگے حلیم کھان دیو دیکھو یہ کیسے تم یہ کینا پر پیرا کھرا گھروں بڑایا ہے دین دے بھی جیسی نہیں سمجھ جائی گا دین دے بھی جیسی بہیا ہے کھان دے بھی جیسی آتے دین دے بھی جیسی آتے ساٹھا ہی لنگر ہے پیر جوتھے کرمارے پہ کے پھوک کہیں پہ مار رہے ہیں اللہ 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 بھائیوں پیارے ہو عزیزو میں نہیں سمجھ آج کل دے مسلمان اے رڈے پکے مسلمان ہوئی اب پورے پورے جی مسلمان میں پورے پورے رڈے ہائی سٹینڈر دے مسلمان نہیں مدر بھی انہ سانب ایک ہے مولا علی نے کہا حسن حسین پاک مولا علی نے کہا مولا علی نے کہا میریا تقریران سنیا تقریران سنیا خود بے سنے بھائیہ سان سننڈیا میں یہ انا تو حسنہ ہے جن علی پاک نبی پاک حسن حسین سنیا انہا دے حسنے لگی عالم ہو سی تو کیسے مسلم ہوں گے انہا دا جن اللہ انہا دے نار پیدا دیتا ہے جنہا دے ہم اثر آئے انہا دے ہم زمانے میں پیدا ہوئے انہا دیا زیارتہ کی دیا اور انہا دے اپنیاں جانا لٹائیے بھائیو بھائیو درویشو پیارے ہو ایک جملہ میں اپنی تقریران بلدہ رنہ بڑا مشہور جملہ ہو میں اللہ انہا دا ہوں کہ ابو بکر دے ٹبر نے ایک رشتہ عزور نو دیتا ہے ابو بکر دے دیدہ رشتہ عزور دی پھٹی دے بیٹری حضرت زبیرہ لگا ابو بکر دی بیوہ دا رشتہ مولا علی ناڑویا انہا دا نکا مولا علی ناڑویا ابو بکر دی پتری دا نکا حضرت امام عزور ناڑویا ابو بکر دے پڑپوتی دا نکا امام باکر ناڑویا اللہ انہا پانچ دیاں دے چھڑیاں ناڑویا جی انہا الکھجوران دا پکایا ساٹھا پڑھتا ہے نہیں ساٹھے ناڑی ساو کرو ساڑی ہیں تو الکھجوران کو سمجھے یہ پڑھ ناڑیا کرو گرلان یا تے نا سویا کرو یہ اخبار ہیں بنائیاں چھوٹ چھوٹ یعنی گال اصل اٹھے جان گئی نہ کسے میں سلزہ پتہ ببچر اصل گال کی ہے اصل گال کا پتہ ہی کوئی اداد اگاں بدائی لگ توجہ ہے تو اخبار اور موررخ خبرانی کھڑاڑے موررخ ساتھ تاریخ بکھڑاڑے اے ناڑی پوائنٹ آپ یو جڑا ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا ہوتے ہیں مثلا آپ انہیں اندر بیٹھے ہیں تے میں آندا سا پہا کبوت تا کوئی تہینواز شریف ریور ساٹھ آندا نہیں بایا گیا اپنا اپنا تو اے ہی گالے پر چھوکور تو یہ ہر بند آپ نظر نر بیٹھے ہیں جو جس بیٹھے ہیں وہ لکھی آتا ہے اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے مورشاہ جی جی جنہ تو سی آمد دے تو ہنہ کنو اٹھنا کنفرم بیس دی جواب میں اس تو انہ بیس دی کہ میں پیڑا سمجھنا قرآن مور سمجھنا نبیدہ فرمان تے جی اکنو اخبار اینا زور دے وصال دباد علی ساری کو دے چو میں صرف او لئینا جی او دعا نا ڈھڑتی ہوئے جی او نا 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 گرے میں کتی نہیں اندسائی برائی او با جی کتاب جلی دوبارہ سمجھا پہلا قرآن کو سمجھا گے مور نبید پاک زبان کو سمجھا گے اور تری جی شئر تاریخ او صرف علماء کے جی او دعا رڑ دی ہوئی جی او نا رڑ ساری کوئی نہیں کوئی دل سمجھا گی بھائی صاحب مسئلہ سمجھا آگیا انہ تقریر سنو اے تقریر جائیے تبلیغ پھنا پھنا تقریر کار لے جو ہے بھائی صاحب عزیز آنمان ملی اللہ فرمان وَاعتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُن اِذْ كُنتُم عَدَاء فَعَلَّف فَبَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصْبَاتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اُنْتُم عَلَى شَفَاءَ أُخْرَةٍ مِنَ اللَّهِ فَعَلْقَنَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آيَاتِ اللَّهُ فَرْمَا دِل وَئِ دُنِيَا وَالُو میرا نبی لڑیانو رسالہ پیار دیا گلا کریا کرو میرا رب فرما دائے میرا نبی لڑیانو رسالہ پیار دیا گلا کریا کرو نبی دے یار دیا گلا کریا کرو نبی لڑیانو کریا کرو تھی نبی رب دے یار دیا گلا کرو عزیزہ نبی وکار میرا نبی بھی سوڑا دین سمجھو لڑنا نہیں پیار کرنا سکھو حضرات عصہ کرنا نہیں پیار کرنا سکھو دوکھا نہیں وفا کرنا سکھو جھوٹ نہیں سچ بولنا سکھو حرام نہیں حلال کھانا سکھو زبان پردری نہ کرو مٹھی بولی بولنا سکھو میرے حضور مکہ دے پادارت جا رہے نے ایسا بگار مکہ دعوے یا بنینے دعوے سنتیس سے تو پیارا لگ جائے میرے حضور مرتی چلے آئے سے حلال اللہ ہنسی ترجو ہے مہتی آئے سے جہتے تو شارا عبیر خریم تھے توڑنے آنا تے تریکل حجراتی ٹھوڑنے آنے ایسی یہ نہیں مردے پہتے ہوتل پڑے سنے نے ایسی اس چیز کو معسوس کرنے آنے 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 آج ہی توپندرہ سو سال پہنا مرے نبی ٹھوٹے دے ہو گلتی سونیاں ہوئی نا بھائے یہ تھے میری حضور پرے نے اسی ایس انگل تو سوچانا لے پندیاں پاہی میں تو نابی میں کئی مری سنیاں تستاونا ہوں میں پچھلے سال سوچنے سال عمرات گہ میں اوتے دبائی لئی اسی میٹیکل سکرو سدنے اسے دلی جا سر وہ نہ اکشاب کر ایک دبائی پاہ گی لئی وہ شاپر میں اتھے لیا تھا بھائی جی وہ جے شاپر میں سانتے لیا تھا یار اے مدینہ شریف دا شاپر تے دوائی تے مجھ بھی کھانی ہے میں دوائی ہوں گا اور بھی لیانا تے اور شاپر اچھ رکھتے کہ یار اے مدینہ شریف دا شاپر اے دے چھو دوائی نکلی تے برکت اوسی نڑھے اندیدو بیکھا میں نظور دے شہر دی آگا ہوں گیا بھائی ہسی تے ایسے اندے بندے ہیں واللہ اے لدین میں دو سال ہوگا نے شاپر رکھتے تو میں فرچ رکھنا دوائی ہوں دے چلے بیٹھ کرنا ہیم سنید تو میں شاپر اچھ پاک رکھنا کہ یار اے دوائی میں لگتا رہے تھا دوائی ربکتا تھا انہوں بابی آکے کی تے لکھیا جن میں کی باجی میں کوئی لکھیا بے میں لکھیا بے کہ کیتے ہی نہیں میرے دل دی کبان میرے پیار دی گھر نے میرے اچھ کسی دنیا میں لکھتا ہے کہ جینا وہ شہری چوا جائے شاپر رکھ اچھ پاک رکھ پیار نہیں باقی رما سنو نا جینا مدینه دی گلیدww webinars شاپر نہ لنے پیار کرتا ہے وہ مدینه آنے دے لو دے سنت اے اب cageر نہ کتنا پیار کرتا ہوگے اسی ساٹی بانڈی نے ہو سمجھے کسی کے سر وڑ دے ساٹی بانڈی ہو رہے بھائی اسی اور انگر تو تک نہ لے اسی تک لیدیاں ککھ ہلھوںvard پیار کر رہے ہو تو سرکار نے یار میں توتے حضور دی آلے ہونا دی نشان عزیزہ نے محترم حضور سرکار مکہ دے بلار جارے اگر دیکھ کر مالی مائی اپنی گھڑی بان کے بیٹھیں حضور فرمان دے نے نہیں اممہ ایتھے کیوں ایتھیں را میرے اممہ بھرپا میں تیرے تو قربان ہو جاؤ کون پوچھتا ہے کسے تو بیٹھو ایتھے کیوں پوچھنا دا دور ہی نہیں پھر ہو سکتا ہے کچھ یہ کیوں کھل ہوتی ہے جو گان کٹی ہے کھڑیوں کو جیوراں کٹی ہے دور کے ساتھ ہے لیکن وہ دور اچھا سی لوگ اچھے ہیں پاک لوگ ہیں میرے نبی فرما دی ہم آئیتھے کیوں کھل ہوتی مائیہ سوڑیا مکہ امبار چلیا وزن زیادہ ہے میرا وزن کوئی نہیں چکدہ بھیا حضور ورما دنے اممہ منو چکوا دے جنہ دا پار کوئی نہ چاہے نہ دا محمد چکلائی نہ آئے میرے حضور دی شان کہ وہ اپنے پر آئے کا گم کھانے والے وہ اپنے پر آئے نہ گم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کاما اور لگاتی ہے نعرہ یہ ایمان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان والے میرے حضور نے گڑڑی چکی ہوئی میری سرکار جا رہے ہیں حولیدیا پوچھ دینے مائی مکہ امبار کیوں جا رہے ہو مائی بول کے فرما دینے وہ سونے مکھڑے والے آقا میں نہیں جان دی تو کونے پھر میں سنے آئے کہ ہمارے بڑی چاتو گانا ہے اللہ جاظملہ اللہ تعالی میں سنے آئے جڑا ہو دے پوڑ جائے وہ ہوجان دے آئیہ خدا گاں جدے فرما دے توہ دے منل ادا پہن دے کہ ہوجان دے کوہ دے مرید ہو جان دے ہوتے ناڑی ٹھولکی ہوتے ہی ٹوری آرہی تھے تے میں کے سنیاں تے میں مکہوں باہر ٹھول جاں وہاں جی میں بیک بیٹھی تے میں رہتے بھی جات دو نہ ہو جائے حضور اڑکس کران دے پہن بمائی بیک تے تے میں بیک تے توجہ ہے کہ نا تولی مائی آن دیے میں تے ایس تک بھی جانی 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 تے حضور گڑڑی مڑوی نہیں سکتی بھئی گلہ تھے جو اگری بھی کر دی لیکن سائیہ موڑ بھی کر دی اٹھانے سکتی سکار پھڑی لیا عزیزہ نے مہتر 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 تاواز نے کسی ترویشہ کی اللہ اللہ میرے آنکھ تاہ سلا سنکے کالیاں مسکروں دے رہے جاوہ کرپا سوڑے اخلاق دوں ویریانے پھر چادران چھوڑے رہے اللہ میرے آنکھ تاہ اسلام سنکے کالیاں بھی مسکروں دے رہے مہتر 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 ہیں مہتر 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 ہے سمجھا رہی ہیں میرے حضور ٹڑتے رہے ہیں جدو وہ سنوائی تھی منزل آگی نا مکیوں بال کو جو دی بیٹی دا مکان سیجی تھی جانا تھی ہوتے چلے گئے تے وہ مائی کہن دیئے بھی سوڑے ہیں ایک تے لو مات دیوان تو بھی سوڑا بڑھائیں تے ادھے تو بھی نہ جائیں سرکار موڑ بھی ہستے ہیں سوڑا جتے توڑ اپڑ گئے نا تے سرکار تے والا سمان رکھیا تے کچھ یہ مائی میں اجازت ہے تے مائی آن دیئے بھی سوڑے ہیں اپنا نا تے دسیجا سوڑا جو موڑ مکہ آئی تھے تے وہ میڑی لماگی کو کٹا کرمانا ہے تو کٹا چنگا ہے تو کٹا سوڑا ہے عدیدہ نا نیبہ گار میں نے بھجور مسکراب ہے تے فرما دنے اممہ جتے تو بچان دا مشورہ دیتی رہی ہے او محمد میں آنیا جنونا تکیا جو محمد میں تھے مائی بے کیا دیئے سوڑے ہیں میکو جو اور سنیا سی پوٹے کو جو اور نکلیا ہے مینو اپڑا کلمہ پڑا مینو اپڑا غلام پڑا مینو اپڑا غلام پڑا مینو اپڑا غلام پڑا میرے حضور بھرماد نے اممہ پڑھلا بیٹا جی جنوں کلمہ پیر پڑھائے او مریدوں دائے جنوں کلمہ نبی پڑھائے وہ صحابیوں دائے آکے نبچوں پڑھئے لائیلا دونگی قبر اندیری گارے ہوشی او تھے کوئی نہ پیر لی گارے ہوشی پڑھ کلمہ تھے میڑا پاری سیپری لائیلا او لائیلا او لائیلا سنی میرے حضور نماز فجر پڑی یقین اندر سی بھی پڑھتی ہی ہونے ہو میں یقین میند تجھ سارے میرے سامنے نمازی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ چلو میرے گمان دے مطابق اللہ تعالی بڑھا دے گا عزیزو سرکار نماز پڑھائی تھے ایک صاحبی آئے ادھگر نے سونیا فلانا صاحبی نماز پڑھ کے چھتی ٹوڑ جانا ہے سونا وہ بیٹھتا نہیں یقین جلدی نہیں سی جانا ان کو مسئلہ حضور فرمایا بلاؤں آمی تو جلدی چلا جانے خیر انہاں رکی تھی سرکار میرے گمارٹی یقین انہاں دے گارے خجوراں گئی انہاں انہاں چکاو خجور دا میرے گارے سرکار میں نماز پڑھ کے بیندہ ایس پہ نہیں کہ میرے بچے اٹھ کے یعودی دیا خجوراں نہ کھا رہا میں جلدی جانا اوہ دیا خجوراں کٹھیاں کھار کے اوہ دے گھار ساتھوں تاکہ میرے بچے یعودی دیا خجوراں نہ کھا بھائی صاحب فقیر ایک جملہ بولتا ہوں کہ میرے نبی نے اپنے شگردانی صاحب آدھی تربیتیں جو فرمائی آئی کہ صحابی بیٹی کا خجوراں نہ کھا سکتے حضور دی بیٹی دیا خجوراں کھا سکتا سمجھائی دی کے لئے بھائی صاحب پھڑیا کریں پیار کریں خوبت کریں سو درویش اور فقیر و یاد کھار گل سمجھ میں بھی کوچھ دین کو سمجھیا ہے میں بھی کوئی پرکھیا ہے کو جیسی بھی اپنی مطابق رہے سبسکیتی یہ کوئی سمجھ لیئے بھی یہ کی اثر مسئلہ ہے حضور سنے آتی آتا فرمادر صحاباوں ادھے گھر چلیں ادھے مسئلہ حال کریں میرے حضور گھر آگئے میں صدقے جا ہوں آدین فرمایا صحابی میرے نبی پاک فرمانے نے یا یہودی نواہ خجور دی کی مطلع ہے اسی پیسے بھرنے آترا مسافر مکر مسلمان جا کے یہودی تاظر وعدہ کھڑ کھڑ آیا یہودی باہر آیا فرمانے نے اپنی خجور دی کی مطلع اسی پیسے بھرنے نے فرمانے نے میرے حضور آئے پیسے میرے حضور بھرنے نے یہودی کہن لگا جے تیرے نبی آئے لے انہاں پیسے بھرنے نے دے جا فر اسی ویچ دے نہیں نبی نواہ خجور بھولا لے نبی آدیا کہ خجور لگ جا دیا ہونی ہے میرے حضور نے یہودی نواہ خجور بھولا لے تو آپ مسکرہ کے فرمانے نے جا آگے یہودی نواہ کے ہون کھجور نواہ خورا الحمدللہ میرے نبی دیئے شانے او سکیاں کھجورا خدا جان دائے اوہ نبون دیا لو بھولا جان دائے کوکو گیا تو کلا خدا جان دائے محمد تا رتبہ خدا جان دائے خدا دا قدر مصطفیٰ جان میرے حضور نے بروایا صحابی جاتی کہنے میں خجوریں ساتھ گھر آجا میرے حضور نے تنوں بولایا ہے زبین دا سینہ چیر کے خجور حضور دیبار کا وچاندر ہوئیے پچھے یوں تھی بھی آگے جن کرنے سوڑیاں انہی کلی بیکھڑی آئی سانوئی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام پڑھاؤ میرے حضور حرمد نے پڑھلا اس قلبیں دراز گیارے نے اس ڈبزے پیڑے تارے نے سالو تس یا پیرے پیارے دینے پڑی لائی 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 آنے گا پھر یہ لا الہ یہ فرمان نبی دیاں خبران دا بھوڑا کلمہ ساتھی کبران دا رانہ فرق وزیرا سبران دا پھر یہ لا الہ میرے نبی پاک سرکار دنیا تو اندھیرے دور کرنائے لی اخرجا کم من الظلماتی لنور حضور ہنیرے مکان آئے تو روشنیا کرن سیدہ اے بھائی صاحب گلہ نہ کرو اے بھائی صاحب گلہ نہ کرو اب دیتوجہ ہے میری میرے حضور ہنیرے مکان آئے روشنیا برکان آئے سیدہ تیبا تاہرہ آمینہ پاک فرما دیئے نے جو میں رات دی رات آئی جدو نور مصطفیٰ نے میرے وجود جلوہ کری فرمائی جدو نور مصطفیٰ میرے وجود جلوہ کر ہوئے فرما دیئے نے جو میں رات دی رات آئی جدو سوے روئے میں باہر نکلیا پتھر میرے قدمائے ایٹھن نرم ہوندے جاندے نے درخت میرے وال جھک دے نے پتھر میرے ددرود پڑ دے نے خودے گئی ساریاں یارتا رسیتے دول نر پانی کڑ دیا نے پر جدو میں کھوٹے گئیاں نارسی دی لوڑ پہیے نہ ڈول دی آجت رہیے خودہ پانی آپی بیرے قدمہ میں جا گیا ہے آپ فرما دیئے نے نو مہین میں گزرے جدو ربیولو والدی آران دیرا آتائی میں اپنے گھر دے اندر کر لی آئی فرمانی انہیں میرے گھر دے اندر موجود ہوں میں نو معسوس ہوایا میرے پتر دا ملاد و ہونوالے آسار دا ہیرویں کعبہ تل اللہ تے میرے گھر تے جنے لگ گئے میں تل اللہ تے جڑنے لگ گئے آسمان دے تارے نینے ہو گئے عجیب و غریب مخلوق میرے گھر دے کول ناغل ہو رہی ہے جنتی پریدیاں دے میرا گھر بھار گئے آئے آپ فرمانی انہیں سمجھ لگ گئی میرے پاک محمد دے ہون دی گھڑی آ گئی ہے فرمانی انہیں جس میں لے سویر ہوئی ہے خارجہ پتنی نور سیدہ فرمانی انہیں میرے وجود جنور دے نہور ہوئے آئے اللہ دے قرآن پڑھنا اللہ فرمانی انہیں یا ایوہ النبی ایوہ انہیں ارسلناك شاہدہ و مبشرہ و نبیرہ و نائیہ اللہ ایوہ انہیں گھر بھی وہ سرہ جنور نیرہ فجر دا بیڑا ہویا ہے بی بی فرمانی انہیں چلے چڑے آیا مینا دے لال دا چلے چڑے آیا مینا دے قد جانا قد جانا اکو قرآن پر ربکو وانزلنا الیکم رم بینا مطلقی چلے چڑے آیا منا دے لال دا والا غلولہ بکبالہی کشفت و جعب جمالہی آسون جمیر خیسالہی سلو علیہ و آلہی ملکی کہلو چلے چڑے آیا سبحان اللہ ملکی کہلو ایک ملکی کہلو چلے چڑے آیا موسیقی عزیدوں اور ساتھیوں اللہ آپ سب بھی حاضرین قبول فرمائے آمین اللہ توانو سارے آنوں کے مینوں میں آمین سارے بھائی جڑے بیٹھے ہو اس جگہ تھے آپ سب ہم اللہ نمازی بنائے آمین سارے بھائی کوشش کر آکھو کہ اللہ توانا توفیق بخشی جو میں نیاز تا شوق رکھنے اوہے تھا نماز تا شوق ہو جائے نیاز تا شوق تا سارے ہی رہی ہے نا تو بھائی نیاز بھی اور نہ دیئے تے نماز بھی اور نہ دیئے سبحان اللہ تو جیسے نماز نیاز بھی بھائی کہتے ہیں پوستو بے تا شاہ نماز بھی بھائی سبحان اللہ تو اٹھے اندر تہارت آئے گی پکیزگی آئے گی گناہ ماں تو رکن دی تو اٹھے اندر شوق اور جسمہ آئے گا یہ ساریاں برکتاں حاصل ہونی ہے نماز بھی اللہ تعالیٰ دے حبیب دا صدقہ سانو اللہ نمازی بنے آمین اللہ تعالیٰ مدسرنو بیٹا لیتا ہے مدیفہ اللہ جنہ کوڑنی اولاد انہ سانے مانے آمین جنہ برامت آپ اس رجلہ اتحاق رکھے اتحاق رکھے محبت رکھے پیار رکھے ایمان رکھے